ویلکم ٹو مائی چینل نوولز کی دنیا آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیرگیت سے ہوں گے میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئے نوول کے ساتھ جس کا نام ہے ٹاکسک لور یہ تحریر ہے امیر حمزہ کی آئیے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رات کا دوسرا پہر ہے آسمان پر گہرے کالے بادل جن سے تڑھتر بارش کی موٹی بوندے برس رہی ہیں سنسان سڑک پر بارش اور تیرگی ہر سنس پھیلے ہے سٹریٹ پولز کی روشنی چماکوں سے چلتی تو کبھی بج جاتی ہے آسمان پر اندھیرے کو چمکتی بجلیاں ایک پل کو مات دیتی ہیں پر اندھیرہ پھر سے غالبہ جاتا ہے ایسے میں ایک شخص جو تقریباً بھاگنے کے انداز سے چلتا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں میں خوف ہے چہرے پر پریشانی وہ رینکوٹ میں ملبوس ہے ایک ہاتھ رینکوٹ کی جیب میں اور جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود موبائل کو وہ لبوں سے لگائے وہ ایک کہہ رہا ہے مجھے ثبوت مل گیا ہے پر اس نے اتنا کہہ کر پیچھے مڑ کر دیکھا ایک پل کو رکا بجلی کی جھنگار اس کا دل بند کر دینے کو تھی بارش اسی تیزی سے برس رہی تھی اس شخص نے گہرا سانسے پھر چلنے لگا انداز میں وہی اجرت اور خوف تھا پر مجھے لگتا ہے میں آج نہیں بچوں گا مجھے یوں لگ رہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تم جب تک یہ وائس میل سنو اس وقت تک میں مر چکا ہوں لیکن میں اپنی طرف سے کام کر کے مکمل کر کے اس دنیا سے جاؤں گا جس موبائل میں ثبوت ہیں وہ میں وہ ایک بار پھر رکا اب کی بار اس کے نظریں متلاشی تھی جیب والا ہاتھ اس نے نکالا تو اس میں ایک سمارٹ فون تھا وہ اسے نکال کر دیکھ کر سڑک پر نظریں دھڑائنے لگا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو سڑک پر اس وقت کوئی چیز نہ تھی ایک گاڑی بھی نہیں وہ اس بات نے اسے مسجد پریشان کر دیا تھا وہ دوبارہ چلنے لگا اس کا سانس اٹک گیا ایک گاڑ تیز رفتاری سے اس کے اکب سے آئی اس شخص وہ شخص چل رہ گیا وہ ہلنا پھول گیا وہ گاڑی پل پل اس کے قریب ہو رہی تھی جب گاڑی تقریباً اس کے پاس آ گئی تو وہ بغیر تعمل بھاگا تھا اس نے ہاتھ میں موجود سمارٹ موبائل دوبارہ جیب میں ڈال لیا وہ بھاگتا جا رہا تھا بارش ویسے ہی دردرد برس رہی تھی اندھورا میں ڈھوبا شہر خاموش تھا وہ شخص بھاگ کر ایک گلی کی اٹھ میں چھپ گیا اس سے احتیاط سے ساڑک کو دیکھا جہاں وہ گاڑی رک گئی تھی اس شخص کی آنکھیں سکڑ گئی وہ پہچان کرنے کی کوشش کر رہا تھا پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ اپنے موبائل کو لبوک کے قریب کرتا ہوا بولا میں اس ثبوت کو ایک گاڑی میں ڈال رہا ہوں جس کا رنگ نیلا ہے گاڑی شاید نہیں ہے اس پر نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی پر اس کا رنگ گہرا نیلا ہے وہ بولتا ہوا سڑک پر دوبارہ آ گیا آواز سرگوشی میں بدلتی جانے لگی رکی ہوئی گاڑی اب کوئی نکل رہا تھا وہ شخصی نے نہیں جانتا تھا وہ گاڑی سے نکلنے والے ایک بھاری جسم کا دھیاتی آدمی تھا جس نے کمیز شلوار پہن رکھی تھی وہ شاید ڈرائیور تھا جو باہر آتے ہی بھیک گیا تھا کیا ہوا ہے گاڑی کو اچانک سے ڈرائیور کے گاڑی قریب ہونے والی سرگوشی نے اسے ہلا دیا تھا وہ تقریبا نوچلنے والے انداز میں پلٹا کون ہو تم ڈرائیور کو خطرہ محسوس ہوا اس لئے اسے خود پر کابو کرتے ہوئے کچھ سختی سے پوچھا میں اس شخصہ سینے پر انگلی رکھی دستک دیتے ہوئے بولا میں ہی قریب رہتا ہوں تمہیں رکھتے دیکھا تو مدد کے لئے آ گیا شخص نے یقابی نظروں سے گاڑی جھانگا وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی آنکھوں کو چھوٹا کیے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی شخص نے منٹوں میں اس لڑکی کا مکمل مشاہدہ کی اور دوبارہ ڈرائیور سے بولنے لگا کیا ہوا ہے گاڑی کو ٹرائیور جذبس میں ممتلا ہو گیا اس نے پوری سڑک کو دور تک دیکھا دور دور تک اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں تھا یعنی اس شخص سے مدد لینی ہوگی ٹرائیور نے گہرا سانس دیا پتہ نہیں کیا ہوا ہے گاڑی خود ہی بند ہو گئی ہے اس شخص کے ہونٹ او کی صورت ڈھل گئے اس نے ٹرائیور کا پیچھا نکشہ رہا کیا میں دیکھتا ہوں وہ کہہ کر گاڑی کا بونٹ ٹھوڑا کر اس پر جگیا ٹرائیور کی اس پہ برابر نظر تھی پر لبھو کا عمل تھا اس شخص نے رین کوٹ کی جیب سے وہ موجود سمارٹ فون بونٹ میں سے چھوڑ دیا اس نے کچھ ستاروں کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے کے بعد ٹرائیور کو کہا اب سٹارٹ کر کے دیکھو ٹرائیور سر ہلا تو وہ چلا گیا اس نے گاڑی میں بیٹ کے کر سٹارٹ کی تو وہ یک دب ہی سٹارٹ ہو گئی ٹرائیور جو باری سے بلکل بھگ چکا تھا گاڑی کی وینڈو سے سر نکالا اور مشکور نظروں سے اس شخص کو دیکھ کر سر کو خم دیا پھر پوریس راجہ سے مسکرات ہو وہ وہاں سے چلا گیا گاڑی بھی وہاں سے چلی گئی اس شخص نے ایک بار پھر اپنا فون لبوں سے لگایا میں نے وہ فون اس نیلی گاڑی کے بونٹ میں رکھ دیا ہے اس فون کے ساتھ ایک چپ لگی ہے جو تمہارے موبائل سے جوڑی ہے جب بھی کوئی اس فون کا لاکھ کھولنے کی کوشش کرے گا تو تیسری بار غلط پاسورٹ درج کرنے سے وہ چپ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور موبائل جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے لوکیشن تمہیں اپنے فون ورم ریسنجر کے ذریعے ملے گی پر تم غالط تھے اس کھیل میں ایک سے زیادہ وہ شخص ابھی کچھ اور کہتا ہے اس کے حواس باگتا ہو کر مر کر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ایک کالی گاڑی نے اسے اپنی جیرانی باتیں دکھائی دے رہی تھی جس میں بیٹھے گارس کو وہ پہچانتا تھا ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی اس شخص کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا اسے اپنا موبائل اپنے سامنے کیا اور جتنے ٹکڑے ہو سکتے تھے اس نے موبائل کے کر کے پوری قوت سے دور اچھال دئیے موبائل کے ٹکڑے ایک جگہ جہاں بہت سا پانی جمع تھا اس میں جاگی رہے اس وقت نے جیبے دوبارہ ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ میں ایک چھوٹی گن تھی اس نے قرب سے گن کو دیکھا اور اپنے ماتے پر رکھ کر اس نے ٹرگر دبا دیا خون کا فوارہ اس کے سر کی پوچھتے نکلا تھا اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا تھا وہ سمین پر گرتا جلا گیا گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کا جسم سرد پڑ گیا تھا وہ ایک سکون کی موت مارا تھا اگر وہ ان لوگوں کے ہر زندہ لگ جاتا تو وہ جانتا تھا اسے ہر روز مرنا پڑتا گاڑی اس کے قریب رک گئی تھی اس میں گارز نکل کے اس کے گر جمع ہو گئے تھے پر وہ شخص ان کے لئے کوئی ثبوت چھوڑ کر نہیں گیا وہ سوفے پر ٹانگیں پھیلے تقریباً لیٹنے کے انداز میں بیٹھا سامنے کھڑے اپنے سیکیٹری کو دیکھ رہا تھا سوفے کے پاس اس کا پالتو کتا محسسی زبان نکالے بیٹھا تھا اس کی بھی نظریں سیکیٹری پر تھی جو کہہ رہا تھا اس کا نام آئیشہ ہے شہر کی اپر میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے انجینئرنگ کا آخری سال ہے وہ تیار ہو کر سینے ادرتی نیچے آگئی تھی چھوڑے سے لانچ میں کھلے کچن سے اٹھنے والی ناشتے کے خوشبو پھیلی تھی اس نے باریک ہیل پہن رکھی تھی کھلے بال کمر پر بکھرے تھے دراز کا اونچی ہیل سے مزید دراز لگتا تھا وہ کمیشل بار میں ملبوسی ہمیشہ چہرے پر جیسی مسکان گہری موٹی گلافی شہد رنگ آنکھوں میں چمک تھی وہ ایڑی کے بل گھوم کر کچن کی طرف بڑھ گئی اٹھ گئی مہترمہ کچن کے دروازے پہ پہنچی تھی کہ امی نے مصروف سے انداز میں کہا آشاء کے مسکراہت ملسید کہہ رہی ہو گئی مہترمہ تو تیار بھی ہو گئی اب بس ناشتہ دے دیں وہ کچن میں داخل ہو گئی تھی امی نے پلٹ کر اسے کچھ حیرت سے دیکھا تم بھی ناشتہ کرتی ہو امی کے لئے ہچے میں واضح تنس تھا کبھی کبھی تو کر ہی لیتی ہوں جب میری پیاری امی اس نے امی کے گلے کے گلے باہر ڈالی اور گال کو چوم کر بولی اتنے پیار سے ناشتہ بنائے تمہیں کیوں ناشتہ چھوڑو امی پہ اس کی محبت کا کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی ٹرامے باس اس کے باہر گلے سے ہٹا کر وہ دوبارہ کام میں لگے کیا بات ہے امی آپ کی بھی آپ کو میری محبت کی قدر ہی نہیں ہے جہے دن اس گھر سے رخصت ہو جکر چلی جاؤں گی نا تو آپ نے یاد کرنا ہے مجھے اس کا انداز جتانے والا تھا شہدرہ گانکوں میں شرار تھی امی نے پلر کر اسے دیکھا اور بھاوے ماتھے کو چھونے لگی تھی بہن ہم کچھ چاہتے ہیں تم رخصت ہو اور ہم تمہیں یاد کریں پتہ نہیں پڑھ کے کیا کرنا ہے تم نے مجھے تو ہر وقت پریشانی لگی رہتی ہے ایک بیٹی کی کر دی ہے اب دوسریوں کو پڑھائی کا جنون ہے پتہ نہیں تمہاری کب ہوگی پڑھائی ہماری امی نے تو وہ ہمیشہ کی طرح پھر شروع ہو گئی تھی امی کا اسرار اس کے انٹر کے بعد سے شادی کا تھا امی کی سوچ پرانی تھی انہیں لڑکے زیادہ پڑھتی سخت ناپسند تھی انہوں نے اسی لئے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کے انٹر مکمل کرتے ہی کر دی تھی پر ایشہ کچھ زدی سی تھی اور اسے ابو کی سپورٹ تھی اس لئے یونیورسٹی تک پہنچ گئی اور اب جب بھی امی سے لاد کرتی یا امی کو اس پر غصہ آتا تو وہ یہی طبق شروع کر دی رہا کرتی تھی اور ایشہ ایسی ہو جاتی تھی جیسے بہری ہو گئی ہو بلکل چپ کر کے وہاں سے کھسک جاتی جہاں امی یہ سب بول رہی ہوتی تھی دو بہنیں ایک بھائی ہے ایشہ بہن سے چھوٹی اور بھائی سے بڑی پڑی بہن کی کافی عرصے پہلے شادی ہو چکی تھی چھوٹا بھائی کالی جاتا تھا میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے سیکیٹری سانس لینے کو رکا تھا شہیر اسے توجہ سے سن رہا تھا یہ موضوع اس کے ذنگی کا سب سے انٹرسٹنگ موضوع تھا سیکیٹری نے ایک پر پھر اپنی بات شروع کی ایشہ نے ناشتہ کر لیا امی ویسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موہ ہی موہ میں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی پر ایشہ خموشی سے ناشتہ کرتی رہی ابو بھی یہ سب نوٹس کر رہے تھے پر بولے کچھ نہیں جب ایشہ مین گیٹ کے باہر گاڑی میں آ کر ابو کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تو ابو نے پوچھا تمہاری امی کو کیا ہوا تھا ان کے سوال پر ایشہ نے تھکا ہوا سانس لیا بس وہی شادی کا ٹوپک شروع کر لیا تھا اور آپ کو پتا ہے جب میں اس بات کا کوئی جواب نہ دو تو ان کا موٹ خراب ہو جاتا ہے ایشہ کے لیجے محل کیسی آنچی تھی اسے کبھی کبھی امی کے اس رویے سے کوفت اور گھٹن ہوتی تھی ابو نے اس کا چہرہ دیکھو پھر محبت سے اس کے گھنے پر ہاتھ رکھا میں تمہارے ساتھ ہونا پھر کیوں پر نشان ہوتی ہو تو پڑھو جتنا دل کرے پڑھو میں تمہیں ایک قابل انجینئر بننے دیکھنا چاہتا ہوں ابو کی آنکھوں میں سر اٹھاتی امید کی روشنی ایشہ کا مان تھی اور وہ اس چمک کو ہمیشہ برکرائے رکھنا چاہتی تھی اس نے اپنے ابو کا ہاتھ تھاما اور میں آپ کی پینشن بننا چاہتی ہوں جو آپ کو بڑھاپے میں سہارا دے گی میں آپ کا بیٹا ہوں بیٹی نہیں ابو اس کی بات پر ہز دیتے اور پھر سرنا میں ہلاتے تم میری بیٹی ہو اچھا کام اور ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے وہ بیٹیاں بن کے بھی سب کر سکتی ہیں سمجھی ایشہ ہمیشہ یہ غلطی کرتی تھی ابو اسے ایسے ہی سمجھاتے تھے ایشہ نے فوراً اسبات میں سر ہی لایا چلو اب میں تمہیں یونی میں چھوڑ دیتا ہوں پھر میں نے کام پر بھی جانا ہے انہیں کہہ کر گاڑی چلائی تھی ایشہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی اس کے ابو کی شہر کی مین مارکٹ میں جولری شاپ ہے کام بہت اچھا چلتا ہے وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دے رہے ہیں شہی نے اسے بے مزہ ہو کر ہاتھ کے شارع سے خاموش کیا جیسے ایشہ کے بارے میں بتاؤ اسے گھمگیر لہجے میں کہا تھا سیکیٹری نے سر کو خم دیا اور پھر بولنے لگا ایشہ کا ابھی تک کسی کے ساتھ کوئی جذباتی جذبہ نہیں جڑا وہ دوستوں پر یقین اکنے والی اور انہیں نبھانے والی لڑکی ہے اس کے بہت سے دوست ہیں ان میں کچھ بہت قریبی بھی ہیں پر محبت یا فیر ابھی تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا اور نہ ہی پہلے تھا شہی نے ہلکا سا سر کو خم دیا تو سیکیٹری خاموش ہو گیا شہی صوفے سے کھڑا ہو گیا سیولیس بنیان نمہ شرٹ اس کا قسرتی وجود جھانک رہا تھا شرف چینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا وہ قدم قدم چلتا سیکیٹری کے مقابلہ آ گیا تم نے اب اس پر نظر رکھنی ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش بھی کرے تو تم جانتے ہونا میرا سو چیزیں اور انسانوں میں تقسیم نہ ممکن ہوتی ہے شہیر ملک کی چیز اسی کی ہوتی ہے انہیں کوئی دوسرا چونے کی غلطی بھی نہیں کر سکتا سیکیٹری نے اس کی بات دھو رہی تھی پوٹ لہجے میں کہی جانے والی بات پر شہیر آگے بڑھ گیا تھا وہ کمرے کی گلاس وال کے پاس جاکہ رکھا تھا جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا وہاں سے دھوپ چھنکر کے اندر آ رہی تھی اسے گلاس وال پر ہاتھ رکھا اور انگلیں پھیلا کر رکھی عائشہ میری ہے اس کا دل کسی اور سے نہ لگے اس بات کا دھیان تم رکھو گے کیونکہ میں نہیں چاہتا اس سے تکلیف ہو شہیر ملک اسے چوٹنے ہی پچھانا چاہتا وہ سرد لہجے بھی بولتا ہے سیکیٹری سر ہیلا کر وہاں سے خود ہی چلا گیا تھا شہیر کانچ کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا اس کا پال تو کتا ہنو سوفے کے پاس بیٹھا تھا پر اب اس کی نظریں اب شہیر کی پشت پہ تھی شہر پہ دپہر پھیلنے لگی تھی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر لمبی روش پر چل رہی تھی وہ سب باتوں میں مصروف تھی وہ تین دوستیں تھی انابیا آئیشہ اور امرین امرین ان میں سے سب سے زیادہ بولتی تھی اور ابھی بھی وہی بول رہی تھی انابیا سے سن رہی تھی جبکہ انابیا کا انداز کھویا کھویا سا تھا جسے انابیا نے محسوس کیا تو پوچھنے لگی تم پریشان ہو انابیا نے غائب دماغی سے اس کی بات پر بس سر ہلا دیا انابیا نے اس کا ہاتھ پکڑا امرین خموش ہو گئی تھی وہ تینوں روش پر ہی رک گئی تھی میں نے بجھے تم پریشان ہو انابیا اب یہ بارا انابیا ہوش میں آئی تھی وہ چند لمحے انابیا کو دیکھتے رہی ہو تمہیں لگ رہا ہے کوئی بات یا مسئلہ ہے تو بتا دو ایشہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا عیت سے کہا ہم اسے مل کر حل کر لیں گے ہم دوستیں ہیں دوست فیملی سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ابھی انہیں سر نامیں ہلا ہے اس نے ایشہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا میں پریشان نہیں ہوں ایشہ آج کل بس کچھ طبیہ ٹھیک نہیں نہیں تھی سوچ رہی ہوں کچھ دن یونی سے چھٹیاں لے کر آرام کروں ایشہ کی اس بات پر مطمئنہ ہوئی تھی وہ ابھی کچھ کہتی کہ اپنے کب سے آنے والی آواز پر وہ تینوں پلٹ گئی انابیا تم یہاں ہو میں تمہیں اندر کلاس میں دیکھ رہی تھی یہ نایاب تھی یونیورسٹی میں کچھ عرصے پہلے ہی آئی تھی اس کے آتے ہی انابیا سے گہری دوستی ہوگی تھی وہ انابیا کے پاس خود سے ہی آیا کرتی تھی انابیا کو وہ بہت سویٹ سی لگتی تھی وہ انابیا کا بہت خیال لگتی تھی ہاں بس ابھی بھائی رہے تھے انابیا کے لحجے میں تھکان تھی نایاب چلتی اس کے قریب آگئی تھی اس نے ایشہ اور امرین سے ہاتھ ملایا چبکہ وہ انابیا کے گلے لگ گئی تھی اس کا یہ محبت پر انداز اکثر ایشہ کو کچھ عجیب سا لگتا تھا وہ انابیا سے جب بھی گلے ملتی تو بعد میں ہمیشہ ایشہ انابیا کو کہتی تھی ہم سے بھی مل لیتی ہم میں کونسا کانٹے لگے ہوئے وہ بات انابیا کو چھیڑنے کے لیے کہتی تھی ورنہ اسے کوئی خاص فرق نہیں بڑھتا تھا سب کا ایک گہرا دوست ہوتا ہے جس کے لیے محبت بیلوس ہوتی ہے ہم اس کی محبت اور اس طرح کی محبت کسی دوسرے سے نہیں دے پاتے اور شاید اکثر اسی وجہ سے ہماری باقی دوستیں ہم سے دور ہو جائے کرتی ہیں ہو کینٹین چلتے ہیں نایاب نے انابیا کو کہا ایشہ کو اب یہ برداشت نہ ہوا ہم سب وہی جا رہے ہیں تم ہمارے ساتھ ہی چل لو نایاب کے چہرے کے مسکراہت مانیت سی ہو گئی اس نے انابیا کو دیکھا ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ چلی جو میں بات میں مل لوں گی نایاب یہ کہ کر وہاں سے چلی گی انابیا نے اسے روکا نہیں تھا ایشہ کو نہ جانے کیوں نایاب پہ بے تہاشا غصہ آیا چہرے کے تاثرات خود سے ہی بدل گئے یہ لڑکی کبھی کبھی مجھے بڑی ظاہر لگتی ہے انابیا اس کی بات پر ہلکا سا ہزی چھوڑے اسے ہاں تم تو کہو گی ہی تمہاری پکی سہیلی جو ہے اس نے تنچ کیا تھا انابیا نے اسے کندھا مارا ایسی کوئی بات نہیں ہے میری پکی سہیلی تم ہو ایشہ ایشہ مسکرا دی تب ہی کہہ رہی ہوں تو مجھے اپنی پر اشانی بتا دو انابیا اس کی بات پر خموشتی ہو گئی ہمیشہ ایشہ اس کے تاثر پر غور دیکھ رہی تھی انابیا کی زندگی میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے یہ بات ایشہ جان گئی تھی اب بس اس نے اصل وجہ تک پہنچنا تھا انابیا اس کا اور امرین کا ہاتھ پکڑ کے اب بھی اس فرش پر چلنے لگی تھی امرین ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی انابیا ایک بار پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی پر اب کی بار ایشہ امرین کو نہیں سن رہی تھی اس کے توجہ انابیا پہ تھی شہر پہ تپہر ڈھلنے لگی تھی پر سورج بادلوں میں جا چھپا تھا اچانک ہی موسم بدلہ تھا صبح بادلوں کے اثار دور دور تک نہ تھے اب آسمان ایسے گھٹا ہوا تھا کہ جیسے ابھی بھر جائے گا پروائی کے جھوکے چل رہے تھے وہ یونیک گیر سے انابیا کے ساتھ نکلی تھی اچھا میں چلتی ہوں ایشہ ایشہ کہہ کے انابیا سے گلے ملی انابیا نے اسے حیرت سے دیکھا تمہیں انکل لے لے نہیں آ رہے اچھا نے سر نام ہی لائے نہیں نہیں کھوز ضروری کام ہے اسی لیے پھر ہی آ سکیں گے میں ٹیکسی سے جاؤں گی گھر اس کے چہرے پر تھکنسی پھیل گئی تھی تمہیں ساتھ جاؤ گی ابھی اسی شان آ جائے گا پھر ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے فروگ دلی سے بولی تھی اچھا لب بھیج کر مسکرائی نہیں چنام آپ کا بہت شکریہ اب ایسی بھی بات نہیں ہے ایک گھنٹہ ہی تو لگے گا تمہیں چھوڑنے میں اور ہمیں واپس گھر جانے میں وہ نراز اسی بولی ہاں جی ایک گھنٹہ ہی لگے گا اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں تم اپنے گھر جاؤں میں گھر ٹیکسی سے چلی جاؤں گی ایسے ہی رستے میں بارش آگی تو عائشہ فکروندی سے بولی ہاں اور میں جیسے کاغذ کی ہونا جو گل جاؤں گی عائشہ اس کی بات پر ہز دی تمہارے پاس بھی ہر بات کا جواب ہوتا ہے پر میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا تم اپنے گھر جاؤ موسم بدل رہا ہے برسات کی بارش پہلی بارش نقصان دے ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتی میری سونی سی دوست بیمار ہو جائے عائشہ نے اس کے گال پر چھٹکی بھری تھی پر عنابیہ کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ اس کی بات پر راضی نہیں ہے وہ ابھی کچھ بولتی کہ عائشہ بولی اب بس تم مجھے فورس نہیں کروگی اس نے عائشہ کو کہا تھا بھری بھائی بس تمہاری بہن کا علاج ہونے والا ہے وہ شرارت سے عنابیہ کو چھیڑتے ہوئے بولی جس کا مو بنا ہوا چھلو زشان چلیں عنابیہ کے نے عائشہ کے چھیڑنے پر کوئی ردے مل نہ کیا وہ بھروی سے باتے پر بلٹ آتی وہ بائیک پر بیٹھ گئی اچھا تو آج میڈم مل کر بھی نہیں جائیں گی عائشہ نے اتنا کیا کر کندے ہو چکا ہے ٹھیک ہے بھائی اب بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا چلو کوئی بات نہیں میٹا تمہارا ٹائم بھی آئے گا عائشہ کہہ کر سینے پر ہاتھ بانتی کھڑی کھڑی ہو گئی شہرہ دوسری جانب کر لیا عنابیہ نے اسے لب بھیج کر دیکھا ابھی مو بنا کر مت کھڑی دیکھو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے نا عنابیہ بائیک سے اتر کر اس کے گھلے لگ کر بولی تھی عائشہ مسکرا دی آج نہیں پھر کبھی پکا تم بہت زدی ہو عائشہ عائشہ نے لب اور آنکھیں دونوں بیٹھ کر بند کی اور قدیج کو آ کر بولی وہ تو میں ہوں اچھا میں چلتی ہوں ورڈا موسم اور بھی خراب ہو جائے گا تم بھی جاؤ اس نے آسمان پر دور دور تک بھیجنے سمکتی ہوئی دیکھی تو فکر بندی سے بولی عنابیہ نے گہرا سانس لیا اچھا ٹھیک ہے تن دھیان سے جانا اور گھر پہنچ کر میسیج کر دینا عائشہ نے فرمن ورداری سے سر کو خم دیا چھویں ویڈم کر دوں گی عنابیہ اس کرا کر دوبارہ بائک پر ویڈ گی زشان نے بائک چلائی تھی وہ اب عائشہ سے دور ہوتی جا رہی تھی عنابیہ نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی تھی فوتوں میں اس سے بات میں بھی بوچھ لوں گی عائشہ کہہ کر سڑک پر چلے لگی وہ سڑک پر سینے پر بازو لپیٹے چل رہی تھی پہلے اس کرا دا ٹیکسی میں ہی جانے کا تھا ایک دو کو اس نے روکا بھی پر وہ پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی پھر جب اس نے آسمان کو دیکھا تو اس پر گھنگورے کھالے بادل اب پوری طرح سے چھاگ گئے تھے ہوا اب تیز چلے لگی تھی بجلیاں بھی چومک رہی تھی موسم لہموں میں حسین ہو گیا عائشہ کو بارش میں بھکنا پسند تھا اب اتنا اچھا موقع اس کے ہاتھ میں آیا تھا تو وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی وہ سڑک پر بھاگتی گاڑیاں لہراتیں درختوں اور گرشتے بادلوں سے محسوس ہوتی پیدل ہی چلنے لگی تھی گھر دھورتا پر موسم اتنا خوبصورتا تھا کہ اس کا بس اب پیدل چلنے کو ہی دل کر رہا تھا ہر قدم پر سات موسم بدلتا جا رہا تھا وہ بس بارش کے انتظار میں تھی اور پھر اچانا کی بادل اس میں محبان ہو گئے بارش کی بونے اس پر گھرنے لگی تو اس نے رکھ کر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں پر برکھا کی بونے بہنسان دینے لگی تھی اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی عائشہ کچھ دیر سڑک کے کنارے کھڑی بارش کے قطروں میں اپنے چہر پر محسوس کرتی نے پھر دوبارہ سے چلنے لگی جب وہ سڑکے اس کو کروس کرنے لگی تو سگنل پر ایک آدمی پھولی اس کے قریب بھڑا میڈم یہ آپ کے لئے وہ آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا عائشہ کا انکار کرنے کو دل نہ کیا نہ ہی اس نے اس آدمی پر توجہ دی بس پرستے پیسے نکالنے لگی نہیں میڈم پیسے نہیں چاہیے بس یہ آپ لے لیں جب عائشہ نے اس کے سامنے پیسے کیے تو وہ سر رامے ہلاتا بولا اب عائشہ نے اس پر توجہ دی تھی وہ اونچا لمبا کالی شن پینٹ میں ملبوس گہری رنگت والا آدمی سگنل پر پھول بیچنے والا تو نہ تھا عائشہ تھٹک کر دو قدم پیچھے ہوئی پیٹر پلیز انکار مت کیجئے بڑا میری نوکری چلی جائے گی وہ جائے انداز میں بولا تھا عائشہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بچنے لگی وہ دو قدم مزید پیچھے ہو گئی مہم ابھی وہ گارڈ کچھ کہتا کہ عائشہ پلٹیو تکریباً بھانگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جیسے سرک پر کچھ دور پہنچتے ایک رشے کا روکا تھا موسم کا فسو برکھا کا جادو تہلے ہاتھیں درختوں کا رکس جب بجلی کی چنگار سے ٹوٹ کر بکھر گیا وہ رکشے پر بیٹھ کر کامتے ہوئی آواز میں بولی چلا بھائی کہاں رکشے والا چارک سے اس کے بیٹھ جارے اور پھر سے ڈھرے ہوئے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگا تو آئیشہ نے آجی سے کہا بس یہاں سے چلے میں آگے چاہ کے آپ کو رستہ بتاؤں دوں گی رکشے والے نے سر ہلایا اور رکشہ چلا لیا وہ اسی طرف لے کر جا رہا تھا جہاں وہ آدمی کھڑا تھا آئیشہ سیٹ پر سمٹ سی گئی پھر اسے حیرت ہوئی تھی جب وہ اسی جگہ سے گزری اور وہاں کوئی کھڑا نظر ہی نہ آیا وہ بے ساکتہ باہر کو چھانتی تھی ادھر ادھر دیکھا پر دور دور تک کوئی نہ تھا اس نے سکون کا سانس سے اور سیٹ کی پرسے سا ٹکا لیا اوف نہ جانے کون تھا میں بھی ہندی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی اس نے خود کو کوسا تھا وہ اب پرسکون خود کو پرسکون رکھنا چاہتی تھی دل سے ڈھڑنا جاتا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ اور بھی ہوگا وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے رکشے سے اتر گئی تھی اس نے رکشے والے کو پیسے دیا اور دروازے کے پاس آ کر بیل بجا دی کچھ دیر بعد امی نے دروازہ کھول دیا اوف اللہ اتنا کیسے بھیگ گئی اس کے بھیگے وجود کو امی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا اس کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے گرد لپٹی چادر بھی اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی چہرے پر بالوں کے لٹے تھی جو گھیلی تھی آشا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا بس ویسے ہی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی وہ کہہ کر نظرے بچاتی اندر آ گئی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ان تیز محرون پھولوں کا عکس ابھی تک اس کے چہرے پر موجود ہے تو کیا پیدل آئی ہو امی اس کے پیچھے دروازہ بند کر کے بولتی ہوئی آ رہی تھی اسی سے آئی ہو وہ بیدلی سے جواب دیتی جب لاؤنچ میں پہنچی تو دھکسے رہ گئی سوفا کے درمیان رکھی کانچ کی میز پہ میں نے اس لمبے درنگے سے پوچھا بھی تھا اس کا کیا نہ ہمیں پر جواب ہی نہ دیا پھر یہ بھی پوچھا کہ کس نے پیچھوائے ہیں تو بس اتنا ہی بولا یہ میڈم عائشہ کو دے دیجئے گا پھر مجھے محسوس ہوا ہو سکتے ہے تمہاری کسی دوستیں پیچھوائے ہوں میں نے اسے جب یہ کہا کہ کیا اس کی دوستیں پیچھوائے ہیں تو اس نے بس سر کو خم کر دیا اور میرے ہاتھ میں تھماغ کر چلا چلتا بنا امی پوری تفصیل بتاتی سوپے پر بیٹھ گئے عائشہ ابھی تک سمبلی نہیں تھی تمہیں کیا ہوا ہے امی نے اس کا چہرہ بخور دیکھ کر پوچھا تو اس کا سکوٹ اٹھا وطیجی سے آگے بڑھی اور میرے سے گلدستر ٹھا کر سیڑوں کی طرف بڑھ گئی کھانا لگا رہی ہوں تمہارے لیے مجھے پھوک نہیں ہے وہ بغیر پلٹے بولی تھی اس کی امی اس کے پیچھے سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی پر اس نے نہ سنا وہ تیز جس قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی کمرے کا دروازہ دھرام سے بند کر کے وہ بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی بلدستر اس نے ایک طرف اچھال کر چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا تھا باتہ نہیں یہ کون تھا جو اس کے پیچھے گھر تک اسے پھول دینے آ گیا تھا عائشہ کے ہاتھ پاؤں سرٹھ ہونے لگے تھے اب اسے لگ رہا تھا جیسے بارش کی سرٹ بندے اب پھر اس کے جسم کو منچ بند کر رہی ہیں اس کا حل سوکنے لگا تھا وہ آج پہلی بار اتنا ڈری تھی اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کون ہے عائشہ نے گہرے گہرے سانس لیے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے دل پر ہاتھ رکھا Everything is okay and everything will be okay اس نے اس جملے کو کئی بار دھورایا یہ وہ جملہ تھا جو اسے ہمیشہ پریشانی سے نکالتا تھا جس کی پریشانی کم کر دیا کرتا تھا سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہوگا اس بات کو وہ بار بار دھورانے سے اسے اس بات کا یقین آنے لگا تھا کہ اس کی پریشانی کافی حد تک کم ہو جاتی تھی اور اس کابل ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے منسلے کو سوچ سکے کیونکہ منسلے کو پرسکون دماغ سے ہی سوچنے سے اس کا حل نکلتا ہے اور عائشہ کچھ بہتر ہو گئی تھی اسے سب سے پہلے اٹھ کے کمرے کی لائٹ اور آشن کی کمرے میں روشنی ہوتے ہی اسے گلدستے کو دیکھا ذہن تیزی سے چلنے لگا تھا وہ بیٹ پر آ کر بیٹ گئی نظرے گلدستے پر ہی تھی یہاں تو یہ کسی لائفر کا ہو سکتا ہے کام یہاں پہ کوئی میرا جاننے والا جو مجھے صرف ڈھرا رہا ہو اس سے سوچتے ہوئے ذہن سے پربڑانا شروع کیا لائفر ہوا تو اسے میں دیکھ لوں گی اس کی آنکھوں میں خوصہ دھرایا تھا اگر یہ مجھے ڈھرانے کے لئے کسی میری دوست کا کارنم ہے تو وہ جانتی نہیں کہ میں آئیشہ ہوں جو کسی سے نہیں ڈرتی کیونکہ آئیشہ ہاں مسئلے کا حل کرنا جانتی ہے وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی وہ ابھی کچھ اور سوچتی کہ اس کا پرس میں رکھا موبائل چیخ اٹھا اور وہ اس کے آواز پر چونگی تھی اسے آگے بڑھ کر پرس اٹھا اسے امید تھی کہ کال انابیا کی ہوگی پر سکرین پر غیشنا سا نمبر تھا آئیشہ کا دل پھر سے اندھیرے میں ڈوبنے لگا سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہی ہوگا اس نے دل کو یہ بات دوبار دھورائی اور یاد کروائی کال اوکے کر کے فون کانسل کا ایر دوسری طرف خاموشی تھی کون آئیشہ نے خود ہی سوال کیا تو دوسری طرف اسرار گھنگیر آواز گنجی آئیش اس کا لہجہ سر تھا آئیشہ کی ریٹ کی ہڈی میں سنسلی دوڑ گئی وہ ایک بند کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا کانسل سے فون لگا ہوئے تھا ایک ہاتھ فون پر جبکہ دوسرا ڈور ناب پہ تھا جسے وہ گھما چکا تھا کون آئیشہ نے حمد کر کے اپنا سوال دھورائیا تم نے پھول کی ریلے یہ تھے وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا لوگ تھک سے کھلا تو دروازے کی چشتر ہٹ کی آواز پیدا کرتا کھلتا چلا گیا اسے نظریں اٹھا کر سامنے دیوار کو دیکھا جس پر بڑی بڑی تصویریں جسپا تھی اس ساری تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کون ہیں آئیشہ نے چبا چبا کر کہا میں نے بھی تم سے پوچھا ہے تم نے پھول کیوں نہیں لیے وہ ویسے ہی سپوٹ لہجے میں بولا تھا اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی سپوٹ تھا آئیشہ کے سر پر لگی اور طلبوں پر بھجی اسے زب سے لب بھیجے ان ساری تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا کہیں وہ چہرہ مسکرا رہا ہے تو کئی وہ کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھا کہیں اس چہرے پر نراز گی تھی تو کہیں شرارت شہیر کی نظریں دیواروں پر لگی ہر تصویر کو دیکھتی ایک جگہ رک گئی تھی جہاں تصویروں والے چہرے پر بارش کی بوندے بوسا دے رہی تھی وہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا اس سے ہاتھ بڑھا کر آئیشہ کی تصویر پر موجود چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کا لفظ محسوس کرنا چاہا دیکھیں مسٹر اگر تو آپ کو لگتے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے پارشان کر لیں گے تو آپ غلط ہیں میں ڈرنے والے میں سے نہیں ہوں آئیشہ نے ابھی اور بھی پولنا کھیتے پھر رمیان بھی بول پڑا جانتا ہوں تم بہت بہادروں بس اندھیرے سے ڈر جاتی ہو اور انچائی سے بھی ہے نا آئیشہ کی آواز بند ہو گئی شیل رہ گئی وہ چند پل ہلتک نہ سکی پھر اس کا ماتھا غصے سے گھوم گیا اور پھر بھرپور تنس کرنے اور احتضائیہ انداز میں بولی ہا 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 پیری فری میں ڈر گئی ہے نابیہ اب بس مجھ سے دبٹا ہٹاؤ اور اتنی بھدی آواز لیکنن دبٹا رکھنے اور گلے کو بلووجہ بھاری کرنے سے نکل سکتی ہے شہیر کی آنکھوں میں ایک پل کو نہ سمجھی آئی پھر وہ جب آئیشہ کی بار سمجھے ترابہ برحل کسی مسکراہت دھوڑ گئی تمہیں غلط لگ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو آئیشہ نے اب کی بار اس کی بات پوری توجہ سے سنی تھی وہ آواز میں فرق کرنا چاہ رہی تھی اور جب فرق مانو ہوا تو اس نے بیس آگتا کال کاٹ دی شہیر کا ہاتھ آئیشہ کے چہرے پر تھا وہ اس کے چہرے پر آہستہ آگنیاں پھیر رہا تھا اور بارش میں بھگی آئیشہ اس وقت کسی جلپری سے کب نہیں لگ رہی تھی شہیر نے اپنا ہاتھ اس کی تصویر سے ہٹایا اور واپسی کے لئے پلٹ گیا آئیشہ کا موبائل دوبارہ بجھنے لگا وہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی پر موبائل مسلسل بجھتا جا رہا تھا تو اس نے کوفتی میں آ کر موبائل اٹھا لیا دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتی آپ مجھے کال کر کے پریشان نہ کریں آئیشہ سخت لہجے میں بھولی تھی دوسری جانب سے وہ بیرل قاہل کے ٹھہرے پانیوں کی طرح لہجے میں بولا تو مجھے بہت جل چان جاؤ گی اور آج تم اپنے موگے ساتھ باہر جا کر ایسکیب نہیں کھاؤ گی کیونکہ میں نہیں چاہتا تو مباہر ہو جاؤ پائشمن ہالی کافی ہے اور لا بروہی میں وہ اسے اتنے آرام سے حکم دے کر کال بند کر چکا تھا کہ وہ آئیشہ ہلنا تک بھول گئی اس شخص کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ اپنے موگے ساتھ باہر جاتی ہے آئیشہ نے دوبارہ سر پکڑ لیا یہ پتہ نہیں کون تھا کوئی جاننے والا ہی ہوگا تب ہی اتنی گہرہ ہے اسے مجھے جانتا ہے اسے خود کو نورم رکھنے کے لئے سوچا پر دل میں ڈر سا بیٹ گیا تھا دل بار بار اس کی بات کی نفی کار رہا تھا پر آئیشہ اب کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی وہ فیلحال سونا چاہتی تھی وہ بیٹ پر دراز ہو گئی پریشانی سے دماغ تھکنے لگا تھا اور ہم پر نیند کالی بانے لگی تھی کچھ لوگ اس حالت میں بے چین ہوتے ہیں پر کچھ لوگ سو جاتے ہیں یہ ان کے لئے ایک فرار ہوتا ہے جو انہیں ان کی پریشانی سے کچھ دور کر دیتا ہے وہ اس امید سے سوتے کہ جب وہ اٹھے گئے تو سب ٹھیک ہو گیا ہوگا پر دماغی نے اس بات کو لے کر نیند میں بھی پریشان رکھتا ہے کہ وہ بظاہر سو رہے ہوتے ہیں پر دماغی طور پر اٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مسئلے سے لڑ رہے ہوتے ہیں شہر پہ رات گہری ہوتی جا رہی تھی شہیر ملک کے منگلے کی روشنیاں روشن تھی وہ اس وقت ٹیریس پہ کھڑا تھا شہر پہ کوئی تاثر نہ تھا اس کی نظر آسمان پر تھی جس پہ ایک مادل چھٹ گئے تھے وہ چاند واسعہ ہونے لگا تھا ہوا میں خنکی تھی پر وہ اپنی سلیبلس تیز بدامی رنگ کی بنیان نمہ شرٹ اور جینز کی پینٹ میں ملبوس تھا بورے بار ماتھے پر بکھرے تھے لیلی آنکھوں میں چاند کا عقص تھا وہ اس کے ہاتھوں کی جیبوں میں اس کے ہاتھ اس کی جیبوں میں تھے اور کسی گین من رہی نکتے کو گھو رہا تھا تب ہی گاڑی کے ہورن کی آواز سنائی دی تو اس نے چونکر نیچے دیکھا بین گیٹ کے باہر ایک کالی لینڈ کروزر کھڑی تھی گاڑ اس گاڑی میں بیٹھے شخص سے پوچھ کچھ کرنے کو آگے بڑھے ہی تھے کہ گاڑی کے دروازہ کھل گیا جو شخص اس میں سے نکلا تھا اسے دیکھے شہیر کی آنکھوں سے چاند کا عقص بجھ گیا نیلی آنکھوں میں نفرت خصہ تکلیف اور بے بسی جیسے بہت سے جذبات سر اٹھایا تھا وہ اس شخص کا چہرہ بھی اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا شہیر کو اس شخص سے نفرت تھی بے تہاشو نفرت شہیر ٹیری سے ہٹ کر اسے میں نیچے کی طرف بڑھا تھا چاند آسمان پہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کی جب آنکھ کھلی تو رات پورے شہر پہ گہری تھی وہ بیٹ پر ہتیلیو کے سہارے بیٹھی تھی سر بھاری سا ہو رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر کہیں دل میں کوئی خوف ہے جس نے اسے سر اٹھانے پر دوبارہ ڈرانا شروع کر دیا ہے آیشہ نے بیٹ کران سے کمر ٹکا کے اپنے ذہن پر ایک پل کو زور ڈالا اور اگلی لمحی سے وہ ڈر یاد آیا اس نے بے ساکت اپنا موبائل دیکھا جو سائی ٹیبل پر خاموش پڑا تھا اس میں حمد نہ ہو رہی تھی کہ وہ موبائل کو اٹھا لے لیکن ایک بیچینی بھی تھی کیا ہے اس شخص نے دوبارہ اسے میسیج یوں کال تو نہیں کیا اس تجلسل سے مجبور ہو کر آیشہ نے اپنا موبائل اٹھائیر سکرین کو روشن کرتے ہی سامنے اسی نمبر میں ایک ہی میسیج تھا میری بات مان جانا مجھے بھیلا وجہ زد کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے آیشہ کا پارہ ایک بار پھر آئی ہو گیا ہاں شیطہ میرا باپ ہے نا چو میں اس کی بات مانوں بتانے کہاں سے نمبر لیا ہوگا اور کب سے بیچھا کر رہا ہوگا اسے تو میں ابھی بلوک کرتی ہوں اس نے سرخہ دے چہرے سے بڑھ بڑھا کر نمبر بلوک کیا اور کھڑی ہو گئی اس تبیس کے وجہ سے پریشانی ہو گئی تھی اس نے ایک ہاتھ میں اپنے بکھرے بات سمیٹے پر اب سکون ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور پھر ڈرسنگ ٹیرے پر کل طرف پارٹی تو سر پر ہاتھ مارا کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے سلے سلے کپڑے بندن سے چپکے ہوتے وہ گھڑی پر وقت دیکھتی نہ آنے چلی گئی نیچے امی نے صرف رات کا کھانا لگا لیا ہوگا وہ سوچ کر رجلتے واش روم میں گھس گئی تھی شہیر اپنے گھپنگلے کے دروازے پر کھڑا سپوٹ چہرہ اور چپتی ہوئی آنکھوں سے سامنے مجود شخص کو دیکھ رہا تھا ٹال ڈارک اور پرکشی شخصیت والا ارمان اس کے مقابلے کالے ڈینر سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داری تھی آنکھوں کا کالا رنگ تھا شہیر کو انہی آنکھوں سے نفرت تھی جن میں ہر وقت ہر کسی کے لئے محبت اور اپناہیت بھری رہتی تھی پر شہیر کو یہ سب ڈراما ہی لگتا تھا ارمان اس کا تائزاد بھائی تھا اس کا اور شہیر کا بچپن ساتھ ہی گزرا تھا وہ شہیر سے پانچ سال بڑا تھا اسی لئے ارمان اسے بلکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا پر شہیر اس کی مجودی میں اپنے عید کے سخت ناپسندگی تھی وہ اسی بات پر اس کی اکثر اپنے موم ڈائیڈ سے لڑائی بھی ہوتی تھی تم یہاں کیوں آئے ہو شہیر بغیر کسی تمہید کے بولا تھا وہ ارمان کو ذرا برابر عزت نہیں دیتا تھا پس فیسے ہی ارمان نے کندیش گائے کہا اس کے لہجے میں محبت تھی میں نے تمہیں لاکھ بار کہا ہے مجھ سے دور رہو میں تمہیں بہت جلد خود ملوں گا جب تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی اس وقت شہیر کے لہجے میں تنافر تھا ارمان کی مسکان مانید پڑ گئی اس نے شہیر کو کہا تم مجھے اتنا برا اور اتنا غلط کیوں سمجھتے ہو اس کے لہجے میں دکھ سی مٹایا تھا رات کا چاند چمکتا چاند انہیں دیکھ رہا تھا پروائی کی خنکی ویسی ہی تھی لہجے جیسی سرد ارمان نے شہیر کے گندے پر ہاتھ رکھنا چاہا کیونکہ تم غلط ہو تم میرے موم ڈیٹ کے قاتل ہو شہیر نے حکارت سے اس کا حال جھٹکا تھا ارمان زخمی سا مسکر آیا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت تک نہیں ہے تم نے اپنی طرف سے ہر جگہ تو میری پوچھ کچھ کیا روالی پولیس نے بھی مجھ پر نظر رکھی پر انہیں اور نہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملا تم بار بار مجھے قاتل کہہ کر کیونکہ دھک پچھاتے ہو تم یہ کیوں بھول جاتے ہو وہ بس ایک کار ایکسیڈن تھا جس میں میں نے بھی اپنے ڈیٹ گوائے ہیں ارمان یاس سے بولا تھا اس کے آنکھوں کے گوشے کچھ نم ہو گئے تھے شہیر حد تک ہم اس سے مسکر آیا باہوے ماتھے کو چھونے لگی تم پوری دنیا کو تو بے وقب بنا سکتے ہو پر مجھے نہیں اپنے یہ جھوٹے مقام میں کسی اور کے سامنے بولنا ارمان سر کو خامدی اور چہر پر سوائے تکلیف کے کچھ بھی نہ تھا وہ شہیر کی باتوں سے ہٹ ہوتا تھا میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا شہیر تم میری چھوٹے بائی ہو جس سے میں نے بچپن سے ہی محبت کی ہے میں تم میں اپنی زندگی جیتا ہوں وہ شہیر کو دیکھتا کہہ رہا تھا شہیر بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتا رہا تھا بھر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو لیکن شہیر میں تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکوں گا کیونکہ تم میری فیملی ہو اور ارمان ملک اپنی فیملی کو کبھی نہیں چھوڑتا ایک دن تم دیکھنا تمہیں اپنی خلطی کیا حساس ہو جائے گا اور تم اپنا دل صاف کر کے میرے پاس لوٹا ہو گئے اس نے اپنی بات مکمل کی اور جانے کی طرف پلٹا پھر رکا میں تمہارا بیشے انتظار کروں گا بیٹا وہ اس کی طرف رکھ کر کے مسکرائے تھا چہرے کی سیاسیت چھپ گئی آنکھوں میں ایک بر پھر محبت دار آئی تھی وہ ایسا ہی تھا محبت کرنے والا غلطیوں کو نظر انداز کر دینے والا شہیر اس کی اس بات میں کبھی جواب دیئے بغیر واپس بنگلے میں داخل ہو گئے پیچھے چاند آسمان پر تنہا رہ گیا تھا وہ اپنی دن میں چلتا کھوٹ کے بٹن کھولتا لانچ میں داخل ہوئے اس وقت نیم تاریخ میں تھا اس بڑے سے گھر میں زیادہ تر نیم تاریخی ہی پہلی ہوتی تھی جو اس گھر کو سوگوار اور پرسرار بنا دیا کرتی تھی ارمان جیسے ہی لانچ میں پہنچا تو آواز پہ چونکا کہاں گئے تھے اس نے رکر صوفے پر بیٹھی عورت کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا وہ مسکرہ دیا کہیں نہیں ماں آپ دارمان کی جہاں ہے ماں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا پر آپ غصہ کریں گی اس سے نہیں بتا رہا عورت نے چہرہ جھکا کر سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کے سامنے ہمیشہ ایسے ہی فرما بردار رہتا تھا ان کا چہرہ جھکا تو زرد روشنی ان کے چہرے کو واضح کرنے لگی وہ دیکھے نکوش اور گوری رنگت کی عورت تھی جن کے چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا کاروں میں موجود ہیرے چمک رہے تھے ان کے گردن اکڑی ہوئی تھی انداز میں توقیر تھی بال بوئی کٹ میں کٹے گندھوں کو چھوٹے تھے تم کیوں جاتے ہو شہیر کے پاس انہوں نے ناراضی سے بولنا شروع کیا جب وہ تمہاری عزت نہیں کرتا تو تمہیں بھی جانا نہیں چاہیے تم اس پر توجہ دینا چھوڑ دو ارمان نے ماں کے ہاتھ تھا میں وہ مجھے چھوٹا ہے میں نے اس سے محبت کی ہے ماں میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا وہ مجھے غلط سمجھتا ہے ہمارے دیرمیان خلط فہمیاں ہیں کچھ رنججے ہیں پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے ہم اپنا تعلق کی ختم کر لیں وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا کرتا تھا اس کا لہجہ شائستہ تھا سیدھا دل میں گھر کر جاتا تھا پر وہ تو ہم سے ہر تعلق ختم کر چکا ہے کیونکہ ماں وہ نادان ہے ارمان کے جواپرماں کی آنکھیں میں نافسندگی آگئی تو میں پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو مجھے تو وہ انتہائی برا لگتا ہے بتمیز ماں کے لہجہ میں شدیر کے لیے پاس جان نافسندگی تھی آپ کو وہ اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی اور بیٹی کی عزت اور قدر نہیں کرتا وہ صرف ہمیں بیزت ہی نہیں بلکہ میری پھول سی لیانا کو چوٹ بھی بچاتا ہے اس کا لہجہ کس قدر دکھ دیتا ہے میری بچی کو یہ بس میں ہی جانتی ہوں وہ کتنی دیوانی ہے اس کے بیچے اور شہی انہوں نے بیبسی سے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی ارمان نے ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا ماں جب ہمارے در میں انکالت فہم یہ دور ہوں گی تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا ارمان کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا میں فریش ہو کر آتا ہوں پھر ہم مل کر ڈینر کریں گے وہ کہہ کر چلا گیا تھا ماں نے اسے سیرنیاں چڑھتے اور نظروں سے اوجل ہونے تک دیکھا تھا پھر انہوں نے آنکھیں مل کر سوفے کی پچھ سے سر لگا لیے تھا ان کا چہرہ دوبارہ تاریخ کی ہو گیا تھا بس لب ہلتے دکھائی دئیے تھے ارمان نہیں جانتا کہ سب کچھ اب کبھی پہلے جیسا نہیں ہوگا ان کے آواز مدھن تھی وہ کہہ رہی تھی جیسے پوراز ارمان کو معلوم ہوگا اس دن وہ بلکل ٹوٹ جائے گا اور میں انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی ان کی آنکھوں کے کناروں سے آنسوں نکل کر سوفے پر ڈھلک گئے تھے پر وہ انہیں صاف نہیں کر رہی تھی گھر کا محول سیاسیت میں ڈوبنے لگا تھا اندھیرہ راز دکھ امیر سب کچھ گنڈ وڈ ہونے لگے تھے اوکے گئے تھا آج کے اپیسوڈ کے لیے پھر میں تیر ایکس اپیسوڈ میں آپ تک خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا امیر فیر بیک لاؤس میں نہیں چھے گا فی مال اللہ